اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریر سی ہوں گے نئے سال کے اندر نئی سیٹنگ کے ساتھ ہم یوٹیوب چینل بنائیں گے انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر پوری سیٹنگ کے ساتھ اور اس کے اندر نام کیسے رکھنا ہے وہ بھی بتاؤں گا ایک ایک سٹیپ نئی پلیسی کے ساتھ آپ کو سکھاؤں گا آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے بہت سارے لوگوں کے اندر question یہ ہوتے ہیں ان کے mind کے اندر اور comment بھی یہ کار رہے ہوتے ہیں کہ شارٹ چینل کیسے بنایا جاتا ہے long چینل کیسے بنایا جاتا ہے اس کے بعد آپ historical چینل ہو گیا vlog کا ہو گیا کوئی بھی چینل یہ کیسے بنایا جاتا ہے کیا الاغ الاغ بنایا جاتے ہیں ایک چیز میں آپ کو یہاں پر clear کر دوں ایک cup ہے یا glass کر لیں وہ آپ کے پاس ہے اس کے اندر چاہے آپ juice ڈالیں اس کے اندر آپ چائے ڈالیں اس کے اندر آپ پانی ڈالیں لسی ڈالیں جو مرضی ڈالیں لیکن آپ کے پاس ایک گلاس تو ہے نا اسی طرح آپ کے پاس ایک چینل ہے جب بن جاتا ہے تو اس کے اندر آپ ویلوگ ڈالیں شاٹ ڈالیں چینل ایک ہی ہوگا اس کے اندر جو آپ کنٹینٹ ڈالتے ہیں نا وہ الگ الگ ہوگا فرض کریں آپ اسلامی کنٹینٹ ڈال رہے ہیں اسلامی واقعات تو صرف واقعات ڈالیں گے ویلوگ ڈال رہے ہیں تو ویلوگ ڈالیں گے ہسٹری کی ویڈیو بنا رہے ہیں تو صرف ہسٹری کی ویڈیو ڈالیں گے اس کے علاوہ اور کوئی ویڈیو ڈالیں گے تو جو ویڈیو وہ لگی ہوئی ہے جس کو چسکہ دیا ہوا ہے ویلوگ کا اگر آپ گیمنگ کی ویڈیو ڈالیں گے تو وہ نہیں دیکھیں گے کیونکہ وہ ویلوگ دیکھنا پسند کرنے ہیں اسی طرح ہی آپ جو بھی کنٹینٹ ڈالیں گے ایک کٹیگری میں رہ کے ڈالیں گے تو چلتے ہیں آپ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے چند منٹوں کے اندر ایک پروفیشنل چینل آپ کو بنانا میں سکھا دیتا ہوں انشاءاللہ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے ویلوگ کی سکرین پر آتے ہیں آپ کو ایک جیمل کی ضرورت پڑے گی جیمل بنانا تو آپ کو آ گیا ہوگا اگر نہیں آتا تو لنک ڈسکرپشن کے اندر اس ویڈیو کو دیکھ کے بنا لینا جیمل آئی ڈی بنانے کے بعد اس کو سیو کر لینا ہے اس کا پاسورڈ اس کا جو جیمل ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے الہیدہ کاپی پر لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی چینل بنانا ہے آپ نے یوٹیوب کو اوپن کرنا ہے کس نام سے بنا رہے ہیں آپ جو بھی نام رکھ رہے ہیں کیا وہ یوٹیوب پر پہلے مجود تو نہیں ہے اگر بڑا چینل مجود ہے آپ جتنے بھی ویڈیو ڈالیں گے وہ ہی آپ کو بار بار چینل بڑے سرچنگ میں آئے گا کیونکہ اس کی آڈنس تگڑی ہوگی ہو سکتا ہے اس کی ویورشپ زیادہ ہوگی یا ویوز زیادہ ہوں گی اس طرح کی چیزیں اگر زیادہ ہوں گی اس چینل بڑے پار تو آپ کا چینل پھر سرچ میں نہیں آئے گا یہاں پہ فرض کریں میں یہاں پہ لکھتا ہوں ورلڈ فیکٹس یہ دیکھ لیجئے گا تو یہاں پہ ایک بڑا چینل ورلڈ ون ایٹی فور کے سبسکرائبر اس پر تو ہم یہ والا نام ہرگز نہیں رکھیں گے تو ہم کیا کریں گے دی ورلڈ فیکٹس اس کا ون کر دیں گے یہاں پہ تھوڑی سی چینجنگ کر دینی ہے تاکہ یہ اس سے ملے جلے نہیں اس طرح کے نام سے تو یہاں پہ میں سرچ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح کے چھوٹے موٹے چینل ہوں گے ان کے سبسکرائبر اتنے نہیں ہوں گے سبسکرائبر بہت کام میں کسی کے تیس ہیں کسی کے پچھتر ہیں تو اس طرح کر کے آپ نے اس طرح چینل کا نام ایڈٹ کر لینا اگر کوئی بڑا چینل آپ کو نظر آ رہا ہے جو نام آپ راک رہے ہیں تو آگے پیچھے کوئی نام لگا دے فرض کریں میرا نام ہے آدل تو میں آگے لگا دوں گا وائس آدل وائس یا آدل انفو وائس یا آدل اسلامی وائس اس طرح کر کے آپ نے چینج کر دینے نام آپ نے خود سے ایڈجسٹ کر لینا ہے باقی رہی لوگو بینر بنانے کے اگر اس ویڈیو کے اندر میں بنانا سکھاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی آپ نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے بینر ایچ ایف ڈی پہلی ویڈیو بھی میری ہوگی دوسری بھی میری ہے تیسری بھی میری تین ویڈیو میری آ جائیں گی پراپر بینر بنانا سکھایا میں نے ایک ایک چیز لوگو ٹیکنی کا لچ افڈی لوگو ٹیکنی کا لچ افڈی تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ دو ویڈیو آ جائیں گی ایک گھومنے والے لوگو کی ہوگی کہ وہ کیسے بنا سکتے ہیں دوسرا یہ دیکھیں کہ پروفیشنل لوگو کیسے بنانا ہے یہاں پہ دیکھیں تو یہ ویڈیو دو آ جائیں گی ان کو دیکھ کے آپ نے لوگو بنا لینا ہے لنک بھی ڈسکرپشن کے اندر میں دے دوں گا یہ پروپر ویڈیو آپ نے دیکھ لینی ہے یہ ضروری ہیں تو جب یہ بنا لیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا اب آتے ہیں مین چیز کی طرف جب یہ کام کر لیں گے آپ بنا لیں گے لوگو بھی جیمل وغیرہ بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یوٹیوب کو اوپن کرنا ہے اب ہم چینل بناتے ہیں کہ بنانا کیسے ہے تو یہاں پہ نیچے لوگو نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو کلک کرنے کے بعد یہ لکھا ہوگا کریٹا چینل تو سمپلی اس کے اوپر میں کلک کر دوں گا کریٹ چینل کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ نام ہینڈل یہ آ جائیں گے یہ ہم نے چینج کرنے ہیں اس کے بعد پکچر چینج کرنے ہیں وہ جو لوگو لگانا ہے جس کا طریقہ بتایا کہ وہاں سے دیکھ کے آپ بنا لیجئے گا تو اب یہاں پہ میں کروں گا نام چینج تو نام یہاں پہ کیا لکھوں گا یہ دیکھ لیجئے گا وہ جو میں نے وہاں پہ سرچ کر کے دکھایا تھا دا یہ دیکھیں تو یہ میں نے نام لکھ دیا ہے دا ورلڈ فیکٹس ون اس کو کر دوں گا میں سیو یہاں پہ دیکھ لیجئے گا سیو کرنے کے بعد یہ نیچے ہینڈل ہے اس کو بھی چینج اگر کرنا چاہے ہیں تو میں کر سکتا ہوں یہ دیکھ لیجئے گا تو یہاں پہ ہینڈل کو بھی میں تھوڑا سا چینج کر کے اس کو بھی کر دوں گا سیو یہ دیکھ لیجئے گا سیو کرنے کے بعد اب کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے وہ جو لوگو تھا وہ لگانا ہے تو یہاں پہ پکچر کے اوپر میں کلک کروں گا اس کا لوگو یہاں پہ لگا لیتے ہیں پکچر کے اوپر کلک کرنے کے بعد گیلری کے اوپر میں کلک کروں گا گیلری کے اوپر کلک کرنے کے بعد پکسل لیب کے اندر جاؤں گا اور یہاں پہ دیکھیں اس لوگو کو یہاں پہ میں ایڈ کر لیتا ہوں اور تھوڑا سا بڑھا کر کے اس کو سیٹ ایز پروفائل پکچر کے اوپر کلک کر دوں گا اور یہ لوگو یہاں پہ لگ جائے گا یہ دیکھ لیجئے گا وہ لوگو لگ گیا نیچے لکھاؤ گا کریٹ چینل تو سمپلی اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا اور یہ چینل کریٹ ہو جائے گا یہ دیکھ لیجئے گا اچھا کریٹ کرنے کے بعد اب یہ ختم نہیں ہوا یہاں پہ کام بہت زیادہ کرنے والا سٹیپ بے سٹیپ دیکھئے گا میں اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو آرام سے سمجھ آجائے میں یہاں پہ جان نہیں چھوڑا رہا جس نے سیکھنا ہے اس نے سیکھ نہیں ہے جس نے جانا ہے اس نے نکلی جانا ہے یہاں پہ دیکھیں لوگو کی اوپر میں کلک کروں گا اس کے بعد یہ لکھا ہوگا ویو چینل تو سمپلی اس کے اوپر میں کلک کر دوں گا اگر یہ پینسل کا نشان ہے تو سمپلی میں اس کے اوپر کلک کر دوں گا یہاں پہ اب بینر لگائیں گے اور اس کی ڈسکرپشن لکھیں گے یہاں پہ جو کیمرے کا نشان یہ بنا ہوئے اس کے اوپر کلک کروں گا اور یہاں پہ چوز فار جور فوٹو اس کے اوپر کلک کروں گا اور یہاں پہ اس بینر کو میں یہاں پہ سیلیکٹ کر لوں گا اور اس کو ایسے کلوز کر دوں گا یہ دیکھیں پورا فٹ یہ بینر آیا ہے اس طرح کر کے جب وہ بینر بنانا سیکھ لیں گے تو آپ کا بیعہ سے فٹ آئے گا کٹنگ نہیں ہوگی میں نے ایک پراپر ویڈیو اس پر بنائی ہو یہ دیکھیں یہ فٹ لگ گیا اب یہاں پہ ڈسکرپشن کے اندر آؤں گا یہاں پہ میں لکھوں گا السلام علیکم یہ دیکھیں السلام علیکم آگے میں یہاں پہ تھوڑا سا آگے میں لکھ دوں گا یہاں پہ ویلکم ٹو مای چینل یہ دیکھیں ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل مای یوٹیوب چینل اس طرح کر کے آپ نے ڈسکرپشن اس حوالے سے لکھ رہے ہیں کہ میں اپنے چینل پر ایسی ویڈیو ڈالوں گا آپ کو ملیں گی یہ تھوڑا سا ڈٹیل آپ نے لکھ دینی ہے تو یہاں پہ میں شارٹ کار سے یہ لکھ دیئے اس کو میں کر دوں گا سیو اب یہاں سے اتنا کام ختم ہو گئے اب ہم نے جانا ہے بیک بیک جانے کے بعد اب آپ نے کرنا ہے یہاں پہ کرام بروزر کو اوپن یہاں پہ دیکھ لیجئے گا کرام بروزر کو جیسے آپ اوپن کریں گے یہ اوپن ہو جائے گا یہ یوٹیوب بنا ہوئے اس کے اوپر میں کلک کروں گا آپ نے یہ لکھنا ہے م ڈاٹ یوٹیوب ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے م ڈاٹ یوٹیوب ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے یہ آپ نے لکھنا ہے تو اس طرح کھل جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ تھری ڈاٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کو ڈیکس ٹاپ سائٹ میں کر لینا ہے تو میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ ایسا کرنے کے بعد یہ دیکس ٹا موڑ میں کھل جائے گی جیسے کمپیوٹر کے اندر کھلتا ہے آپ کے موبیل کے اندر بھی سیم اسی طرح یہ انٹرفیس آئے گا یہ دیکھ لیں اس کو بڑا کر کے میں نے یہاں پہ آپ کو واضح دکھانے کے لیے یہ لوگو بنا ہوگا اس کے اوپر کلک کریں گے میرا آل ریڈی ایک چینل کھلا ہوا تھا عادل حفظ عبادی کے نام سے لیکن یہ تو بنا ہوئے ہم نے ایک نیا بنا رہے ہیں تو اس کے لیے یہاں سے کیسے اوپن کریں گے یہاں پہ سویچ اکاؤنٹ کے اوپر میں کلک کروں گا یا لاغ اوٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ لکھا ہوگا دا ورڈ فیکٹس وان تو میں سیمپلی اس کے اوپر کلک کر دوں گا تو جیسے میں اس کے اوپر کلک کروں گا یہ اوپن ہوکے اس طرح انٹرفیس آ جائے گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر میں کروں گا کلک کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ویو جور چینل کے اوپر میں کلک کروں گا تو یہاں پہ اس طرح کا آپشن آ جائے گا آپ کے پاس اب آپ نے کیا کرنا ہے کسٹومائز چینل کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے کسٹومائز چینل کے اوپر یہ بات یاد رکھنا تو جیسے آپ کسٹومائز چینل کے اوپر کلک کریں گے تھوڑا سا ویٹ کریں گے تو یہ آپ کا یہاں پہ بروزر فیچرز کے ذریعے کھلے گا ویسے یوٹیوب ایپ نہیں کھلے گی وہاں سے یہ سیٹنگ نہیں ہوگی یہ بروزر فیچرز کے ذریعے کھلے گا تو پھر یہاں پہ آپ سیٹنگ کر سکیں گے یہاں پہ کانٹینیو کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں یہ دیکھ لیں اب یہاں پہ تھوڑی سی سی سیٹنگ جب وہ کر لینی تو آپ کے چینل ریڈی ہو جائے گا تو میں یہاں پہ کیا کروں گا یہ نیچی آنا ہے آپ نے یہ دیکھیں میں تھوڑا سا واضح کر کے دکھا دیتا ہوں یہ سیٹنگ وال آپشن نظر آرہا سیمپلی آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ کلک کریں گے یہاں پہ دو آپشنے ایک لکھا ہو چینل اس کے بعد ہے اپلوڈ ڈیفالڈ تو سب سے پہلے یہاں پہ چینل کے اوپر کلک کریں گے چینل کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کنٹری آف ریزیڈنس آپ نے کلک کرنا ہے وہ کنٹری سیلکٹ کر رہے ہیں جس کے اندر آپ رہ رہے ہیں تو یہاں پہ میں پاکستان کو سیلکٹ کر لیتا ہوں میں یہاں پہ پاکستان کے اوپر کلک کروں گا یہ میں نے سیلکٹ کر لیا اس کے بعد ہے یہاں پہ دوسرا نیچے کیورڈ آتے ہیں یہاں پہ آپ نے اپنی چینل کے کیورڈز لگانے ہیں جس کی مدد سے جیسے آپ لوگوں کو بولتے ہیں میرے چینل کا یہ نام ہے تو وہ سرچ کریں گے تو جیسی وہ سرچ کریں گے تو آپ جیس طرح بھی سرچ کریں گے کس طرح کے کوئی غلط دوسرا کیورڈز لگا دیتا ہے تو جیسی وہ لگائے گا وہ پھر بھی آپ کے چینل سامنے آئے گا تو میں الٹے سیدھے کر کے یہاں پہ چینل کے نام لکھوں گا یہاں پہ کیا لکھوں گا آپ لوگوں کے ڈالتے ہیں لوگوں کے چینل کا نام نہیں ڈالنا اس طرح تو ان کے چینل سامنے آئے گا آپ کا تو نہیں نہ آئے گا تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں دی ورڈ فیکٹس یہ دیکھیں دی ورڈ فیکٹس ون اس کے بعد پھر آپ نے کومہ ڈال دینا کومہ ڈالنے کے بعد پھر اس طرح فیکٹس ون یہ دیکھیں گے فیکٹس ون یہ دیکھئے گا اس کے بعد پھر میں کومہ ڈال دوں گا یہاں پہ لکھ دوں گا خالی ورڈ یہ آگے پیچھے کر کے آپ نے لکھنا ہے ورڈ ون یا دی ورڈ یہ دیکھیں فیکٹس ون اکٹھا لکھ دیا اس طرح کر کے تقریباً بھی نہیں تو آپ نے پندرہ سولہ ٹیگز جو ہے نا وہ یہاں پہ لگا دینے اور ساتھ آگے آگے کومہ ڈالتے جانا ہے کومہ ڈالنے کے بعد آگے آنا ایڈوانس سیٹنگ کے اندر ایڈوانس سیٹنگ کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ تین اپشن ہو گیا جو اپشن ہے یہ لکھا ہے اگر تو بچوں کے حوالے سے ہے تو اٹھارہ سال سے کم جن کی ایج ہوگی جی میل پر جن سیٹ کی ہوگی تو یہ ویڈیو صرف انہی کے پاس جائیں گی بڑھوں کے پاس نہیں جائیں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے درمیان والے کے اندر سیلیکٹ کرنا ہے نو سیٹ دس چینل ایز نوٹ میڈ فار کیرز آپ نے سمپلی صرف اس کے اوپر کلک کر دینا ہے درمیان والے کے اوپر یہ دھیان سے دیکھ لیجئے گا اچھا یہ کرنے کے بعد آگے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے کچھ بھی نہیں آپ نے کرنا ہے اس کو ایسے چھوڑ دینا ہے آپ نے آنا اپلوڈ ڈی فارڈ کے اندر تو یہاں پہ کچھ لوگ یہاں پہ ٹائٹل ڈسکرپشن لکھ دیتے ہیں ہر ویڈیو کے ساتھ وہی سہم لگ جاتی ہے تو آپ نے یہاں پہ کچھ نہیں لکھنا یہاں پہ یہ ویزیبلٹی لکھ ہے اس کے اوپر کلک کر کے آپ نے انلسٹڈ کر لینا ہے انلسٹڈ رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کی ویڈیوز ڈریکٹ پبلک ہو جائے نہ تھامنے لگا نہ ٹائٹل ڈسکرپشن لکھنے اس کو آپ نے انلسٹڈ رکھنا ہے اس کے بعد اڈوانس سیٹنگ کے اندر آ جانا ہے جہاں پہ آپ نے کیٹاگری سیلیکٹ کرنی ہے کیٹاگری اگر تو انسانیں والی آپ کی ویڈیو ہے تو آپ کمیڈی کر سکتے ہیں اگر کاریں بسیں آپ کوئی اس کا ریویو دے رہے ہیں تو آپ یہاں پہ کار اینڈ وائیکلز کی اوپر کلک کر سکتے ہیں انٹرٹیرمنٹ کیٹاگری سیلیکٹ کروں گا میں یہاں پہ یہاں پہ مختلف کیٹاگریز ہیں آپ ان کو سیلیکٹ کر لیجئے گا زیادہ تر چینل جو ہوتے ہیں وہ انٹرٹیرمنٹ کیٹاگری کے اندر ہی آتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ آپ کو میں ایک اور چیز دکھا دوں ویڈیو لینگویج اگر تو آپ کی جو ویڈیو کی لینگویج ہے وہ انگلیش ہے تو انگلیش رکھیں اگر آپ یوکے یو ایس اے کے اندر دکھانا چاہتے ہیں ویڈیو اگر اردو ہے فرض کریں آپ کی ہے ہی اردو تو انگلیش میں بھیجیں گے بھی انگلیش ممالک میں تو وہ کون سا دیکھیں گے چاند ایک دیکھ لیں گے وہ بھی دوسرا اس کے اندر وہ کیپشن لگا کے ویسے نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اردو کو سیلیکٹ کرنا کیونکہ یوٹیوب کو پتا چلے کہ آپ کی لینگویج اردو ہے تو میں نے ایشیاں کے اندر بھیجنی ہے تو پھر اس لیے آپ کی ویڈیو کو رینک ہونے میں یہاں پہ کافی مدد ملے گی تو آپ نے کیا کر دینا یہاں پہ اردو کر دینا اچھا یہ اردو کر دیا اگر ٹائٹل اور ڈسکرائپشن اس کو تو آپ نے رکھنا ہے انگلیش میں ہے جو مرضی ہو جائے تو میں یہاں پہ اس کو انگلیش میں کر لیتا ہوں یہ دیکھ لیجئے گا یہاں پہ انگلیش میں کرنے کے بعد یہ ہوگا دوسرا کیپشن سارٹیف ٹیک اس کو آپ نے نان نہیں رکھنا ہے اس کو کچھ نہیں کرنا ہے اس کو چھیڑنی کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے یہ یوکے یو ایسے میں رہنے والوں کے لیے آپ کے لیے نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کچھ نہیں آپ نے صرف سیو والے آپشن کے اوپر کلک کرنا ہے آپ کی سیٹنگ ہوگی ہے سیو سیو کرنے کے بعد آگے کہ یہ جو چینل ہے یہ آپ کا کمپلیٹ بن چکا ہوں گا کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہوگا یہ جو چیزیں ہیں نا جب ویڈیو ڈال لیتے ہیں نا تو یہ بیسیک انفو کے اوپر جائیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کافی ساری یہاں پہ وہ چینجنگ کر کے آئے تھے ہاں وہاں پہ تو یہاں پہ برینڈنڈ کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں بینر لوگو ہم نے لگا لیے تھے پہلے اس کے بعد لے اٹھ کے اوپر اگر آپ کلک کریں گے یہاں پہ دیکھئے گا یہ لے اٹھ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دو تین ویڈیو لگاتے ہیں کہ جو سبسکرائب کر لے اس کے پاس نئی ویڈیو کاؤن سے آئے یا جو اس نے پہلی ویڈیو دیکھی اگلی ویڈیو اس کے پاس کاؤن سے بھیجنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ سیمپلی وہی آپ ایڈ کریں گے اور اس کے اندر کوئی سیٹنگ نہیں کچھ ہی نہیں ہے یہی مین سیٹنگ ہوتی ہے تو آپ اس طرح سیٹنگ کر کے اس کو سیو کر لیجئے گا آپ کا چینل ریڈی ہے اب میں آپ کو چینل بھی دکھا دیتا ہوں میرا آرام آرام سے سمجھانے کا مقصد جی ہوتا ہے کہ کچھ بیچارے ایسی ہوتے ہیں جن کی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ بھی سیکھ جائیں تو یہاں پہ دیکھ لیجئے گا یہ یو والی اپشن کے اوپر میں کلک کروں گا اور یہاں پہ ویو چینل کے اوپر کلک کروں گا اور یہاں پہ دیکھ لیجئے گا یہ مکمل چینل جو آپ کا نا جی سیٹ ہو گیا ہے یہ دیکھ لیں یہ مکمل چینل پراپر بن گیا ہے اب کریٹ والی اپشن کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ اپلوڈ آئی ویڈیو کے اوپر کلک کر کے میں ویڈیو ڈال سکتا ہوں تو اس طرح سمپلی آپ نے چینل بنا لینا کوئی مشکل نہیں ہے کوئی اس کے اندر کوئی لمحہ چوڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تھا آسان طریقہ یہاں پہ آپ ویڈیو ڈالیں اچھا کنٹینٹ ڈالیں جب آپ کے چار ہزار گھنٹے ایک ہزار سبسکرائبر پورا ہو جائے گا تو آپ کی ارنگ سٹارٹ ہو جائے گی بس اتنا سا کام ہے اب یہ تو آرام سے آپ کر سکتے ہیں اتنی ریکوئرمنٹیں چار ہزار گھنٹے ایک ویڈیو 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 ہو جائے آپ کا سبسکرائبر پورے آپ کی وائٹ ٹائم بھی پورا تو امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر پسند آئے تو چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کر کیجئے گا اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی دیکھ کے بنا سکیں اللہ حافظ